میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو آج میں ایم ای فائنل کے نائن پیپر جنرل سروے کا باقیہ پارٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گی مولانا آزاد کا بھی اردو صحافر میں بہت اہم رول رہا ہے انہوں نے دو اکبار جاری کیے تھی جن کا نام تھا الہلال اور البلال اس کے اوپر آج میں اپنا خیالات کا اظہار کروں گی مولانا آزاد پر جس پہلو سے بھی نظر ڈالی جائے تو وہ ایک ماہ کامل نظر آتے ہیں خدرت نے انہیں بہت سے خصوصیات عطا کرنے میں بہت فراقی سے کام لیا عدب، انشاء، صحافت، سیاست، خطابت، قیادت کے لحاظ سے وہ عام سطح سے بہت بلند تھے صحافت کے میدان میں تو اتنی کم عمری میں آئے کہ کوئی یقین نہ کرتا تھا کہ وہ الہلال کے ایڈیٹر ہیں مولانا آزاد کی صحافی زندگی کا آغاز نیرنگِ آلم اور المزبہ سے ہوا چند شماروں کے بعد یہ اکبار بند ہو گئے اس کے بعد لسان الصدق سے وابستہ ہوئے یہ اس وقت کے چند میاری پرچوں میں سے ایک تھا لسان الصدق سے علیت بھی اختیار کرنے کے بعد مولانا شبلی نے انہیں ندوہ میں بلالیا وہاں سے شبکدوش کنے کے بعد عمری سر کے اکبار وکیل کی ادارہ سمالی وکیل میں کام کرنے کے بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ اکبار نویس کے ذہن اور قلم کو آزاد ہونا چاہیے اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب اکبار کی اپنی ملکیت ہو ان کے اس خواب کی تعبیر الہلال کی صورت میں سامنے آئی الہلال جب منظر عام پر آیا تو اس نے صحافت کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ ایک پرچہ اس نے صورت اس نے سیرس سے مرصہ ہو کر نکلا مولانا نے اس پرچے کو ٹائپ میں نکالا اور اسے تصویروں سے بھی سجایا لیکن اس کی اصل خصوصیت مولانا کے اندازے بیان کی تھی وہ لفظوں اور جملوں کے بادشاہ تھے اور ان کی تحریر میں خطابت کی شان نظر آتی تھی الہلال نے موضوعات کا بے نظیر تنفع پیش کیا اور اس میں مذہب کے ساسات سیاست معاشیات نفسیات جغرافیہ تاریخ عمرانیات سوانے عدب اور حالات حاضرہ پر عالی میار کے مضامین شائع کیے مولانا کی نزدی علم وہ ہے جو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلت سکے مولانا کے اخبار الہلال کے پیغام نے اردو صحافت کو اتنی زبان دی جس میں کلاسیکی رویہ قبیقار اور جدید منطق کا زور تھا مولانا نے خطیبانہ نسل پہ اسلوب پیش کیا جو تحریک اور جدوجہد آزادی کے اس دور میں بہت کارگر اور مقبول ہوا اپنی سیاسی تحریروں کی وجہ سے الہلال انگریزی حکومت کتاب کا شکار ہوا الہلال ایک اخبار نہیں بلکہ ایک تحریک تھی اس نے مسلمانوں میں سیاسی اور مذہبی بیداری پیدا کی اور ان کی توجہ ان کے فرائض کی طرف دلائی مولانا نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ بے خوف ہو کر برادر وطن کے ساتھ مل کر کام کریں غرض یہ کہ الہلال ہندوستان کا ایک منفرد جوش و خروش پیدا کرنے والا اخبار تھا اور مولانا کے سامنے جو عالی مقاسد تھے مولانا نے ان کو بہتر طریقے سے پیش کیا اور اس کو آگے بڑھایا اور ٹیکنیکی اعتبار سے اردو صحافت کا ایک شاہکار پیش کیا مولانا کے سامنے جو عالی مقاسد تھے مولانا نے ان کو بہت ان کو صحافت کا عالی وقار مرتبہ آتا کیا اور لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ صحافت تجارت نہیں بلکہ سود و زیان سے بالا تر ایک بہت اونچا پیشہ ہے انہوں نے اردو صحافت کو بے شمار اشتلاحات اور نئے نئے الفاظ سے نوازا جو قدم جو قوم مدد سے خواب خرگوش میں مقتلہ تھی اسے بیدار کرنے کے لئے جھنجوڑ کر اٹھانا ضروری تھا اور یہ کام خطیبانہ اور جوشل انداز کے بغیر ممکن نہ تھا ان سب خصوصیات نے الحلال کو اپنے اہد کا بہتن اقبار بنا دیا اس کی بصیرت اور بسارت اس دور ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ آج بھی موضوع اور بابانی ہے اور یقینا آئندہ بھی رہے گی مولانا نے البلاق اور الحلال دونوں اقباروں پر بہت محنت کری اور بہت توجہ سے ان اقباروں کو نکالا اور یہ اقبار ایک میل کا پتھر ثابت ہوئے اور انہوں نے آزادی جنگ آزادی میں بھی ایک اہم رول ادا کیا اور سوئے بھی قوم کو بیدار کیا بہت محنت کریم